اسلام علیکم مرامت اللہ و برکاتہ جی تو دوستو کیسا حال ہے ٹھیک ٹاک آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی موبائل فون میں کس طرح سٹوڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی پویٹری کرنا چاہتے ہو کوئی بھی ناتخانی وقیرہ کرنا چاہتے ہو کوئی بھی حدیث ریکارڈ کر کے پھر اس کو کس طرح سٹوڈیو ریکارڈنگ میں کنورٹ کر سکتے ہو تو پچھلی ویڈیو میں نے جو بنائی تھی کہ ہم نے کون سے اپلیکیشن کے ذریعے سٹوڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کا میں نے فورا ٹیٹوریل جو ہے انشاءاللہ میں نے پوری ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دی ہے تو انشاءاللہ اس کا لنک میں اپنے بائیو میں ڈال دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے موبائل فون میں سٹوڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں میں نے ریکارڈنگ کا طریقہ بتایا تھا آج کی میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ ہم نے کی تھی پھر اس کو ہم نے کس طرح سٹوڈیو ریکارڈنگ میں ایڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے چلتے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کے پلے سٹوڈ یا ایپ سٹوڈ میں چلے جانا ہے تو آپ نے آ کر یہاں پر سرچنگ بار میں دیکھ لیا لیکسز آڈیو ایڈیٹر جس طرح آپ لکھیں گے تو یہ ٹاپ پر جو ہے یہ اپلیکیشن کا نام آ جائے گا تو جی تو دوستو یہ میرے پاس آگئی یہ بلو کلر کی جو پڑی ہوئی ہے لیکسز آڈیو ایڈیٹر تو آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے یہ میرے پاس پہلے سے انسٹال شدہ ہے تو میں آپ کو اس میں جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بی سٹیپ کس طرح آپ نے اس کو اس میں آڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے کس طرح سٹوڈیو ریکارڈنگ بنانی ہے جی تو دوستو ہم چل دیں اس میں ہم آگے اس میں اور پھر اس میں کون سی سیٹنگ ہم نے اوپن کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ جو اوپر اوپن کا آئیکن نظر آ رہا ہے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اور میں نے اپنی جو ریکارڈنگ کی تو اسے اٹھا لیتا ہوں یہ میرے پاس یہ ریکارڈنگ پڑی ہوئے کلین سی میجر تھی تو اسے میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہم نے اوپن کیا تو اسے آپ ایک بار سن بھی سکتے ہیں کہ کون کون سی ہمارے پاس غلطیاں ہیں کون کون سی یہاں پر ہم نے سانس نکالی ہے کس جگہ ہم غلط ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم کٹ وغیرہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ میرے پاس یہ جو ہے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے تو میں اسے یہاں سے ٹرم کر لیتا ہوں اور کچھ آخر سے ٹرم کر لیتا ہوں یہ ہم نے میں نے یہ جو ہے نا سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہاں پر آ کر ہم یہ ٹرم انورس ڈیلیٹ لکھا ہوا ہے تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس وہ جو سیٹنگ تھی وہ ختم ہوگی اب اس کے بعد ہم تری ڈاٹ پر کلک کرتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں ایفیکٹس کے آپشن پر یہ دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس پڑھا ہو تو اس پر کلک کر کے آپ نے سب سے پہلے چلے جانا ہے نوائز ریڈیکشن پر آپ نے یہاں پر آ کر آپ لے کر کے آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری آڈیو میں حواز ہے زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے یہ اس طرح ہیں پھر آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے یہ اپلائی ہوگی اس میں نوائز ریڈیکشن کا ایک یہ فیدہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی فیدہ ہے کہ جب آپ کوئی کارڈنگ کرتے ہیں یا آپ کے پاس جو بھی کسی قسم کا آپ کے پاس جو شور ہوتا ہے تو وہ نوائز ریڈیکشن کے ذریعے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ نوائز ریڈیکشن وہاں پچھلی اپلیکشن میں بھی اپلائی کی تھی تو اس دوسرے اپلیکشن میں ہم اسے اپلائی کریں گے تو یہ پہلی سیٹنگ ہوگی پھر ہم تری ڈاٹ پر کلک کریں گے جس طرح تری ڈاٹ پر کلک کا کہ پھر ہم ایفیکس میں چلے جائیں گے ایفیکس میں آ کر یہ ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے کلوائزر ایمپلی فائر تو ہم اس پر کلک کریں گے جی تو دوستو ہم یہاں پر آگئے اس میں مین سیٹنگ جو ہے اصل جو سیٹنگ سٹوڈیو والی ہوتی ہے اسی میں ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے کون سے ایکن کو سیٹ کرنا ہے کس طرح اس میں سٹوڈیو ریکارڈنگ کو اپلائی کرنا ہے تو اس میں جو یہ تین پہلے آپشن موجود ہیں یہ والے تین یہ تین بیس پر کام کرتے ہیں آپ کے اگر وائس میں بیس نہیں آپ کا آواز پتلا ہے تو آپ اسے موٹا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی سیٹنگ کے حساب سے اسے پلے کر کے سن کے پھر آپ جو ہے نا اسے بیس کو اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور یہ جو تین ہیں یہ ٹیمپو کے ہیں یہ مطلب ان میں آواز جو ہے آپ کی پتلی ہوتی ہے آپ کے اگر بیس ہے آپ کے گلے میں موٹا پن ہے تو یہ تین آخری جو ہیں یہ آپ کو آواز پتلا کرنے میں فائدہ دیتے ہیں تو آپ اپنے وائس کے حساب دیکھیں گے کہ آپ کا اگر وائس موٹا ہے تو آپ اسے پتلا کر سکتے ہیں اگر پتلا ہے تو آپ اسے موٹا کر سکتے ہیں تو میں اپنی آواز کو سن کر پھر اس کو اپلائی کرتا ہوں زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی جی تو دوست میں نے اپنے حساب سے رکھ لی ہے زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتا تو پھر میں اس کو اپلائی کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس ہی آگیا ہم اب اس پر تیسری سیٹنگ اپلائی کرنے والے ہیں تو ایفیکٹس میں چلے جائیں گے اور پھر نیچے چلے جائیں گے سکرول کر کے یہاں پر ہمارے پاس آپشن پڑھا ہوئے کمپریسر اس کو ہم نے تیسری جگہ پر اسے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نوائز ریڈیکشن ایکو لیزر ایمپلیفائر اور درمیان میں یہ کمپریسر پڑھا ہوئے اس پر ہم کلک کریں گے جس طرح اس کی سیٹنگ پڑھی ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا اسی سیٹنگ پر ہم نے اس کو اپلائی کر دینا ہے تو یہ اپلائی ہوگا پھر اس کے بعد ایفیکٹس میں چلے جائیں گے اور ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر جو پڑھا ہوا ہے یہ نورملائز یہاں پر ہم کلک کریں گے تو ہماری جتنی بھی سیٹنگ ہو گئی ہے وہ بھی ہو جائے گی اور اس سے علاوہ جو ہماری آڈیا یہ نورمل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم اس پر کلک کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری وائز کو اب ایک بار میں آپ کو اپنی واس سنا کر دکھاتا ہوں کس طرح ہم نے یہ پویٹری کو ایڈٹ کیا ہے کس طرح یہ سٹوڈیو ریکارڈین ہوئی ہے زندگی دھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی جی تو دوستو تو انشاءاللہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسے کس طرح پویٹری میں جو ہے آپ اس میں کون سے لیریکس وغیرہ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں کون سے بیک گراؤنڈ آپ اس پر سوٹ کرے گا انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح اس کو ہم ویڈیو میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یہی پویٹری میں آپ کو ویڈیو میں بنا کر دکھاؤں گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ